تو یہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے ملکنگ کومپیٹیشن میں کرمویر سر کی بفلو نے جو سب سے زیادہ ملک ریکورڈ کروا کے جو باجی ماری ہے سی آئی آر بی کے ملکنگ کومپیٹیشن کی جو کی دو سے لے کر کے تین فروری تک اورگنائز ہوا تھا سی آئی آر بی کے کیمپس میں تو ہم آپ کو ڈائریکٹ لے کے چلتے ہیں کرمویر سر کی طرف سے ان کی بفلو کو ریپریزنٹ کرنے والے ڈاکٹر اسوک سر سے جو کی کافی اچھے جانکار ہیں نسلوں کے بارے میں اور ان کی دوائیوں سے لے کر کے ہر چیز کی اچھی نولیج ہے ان کی تو ہم سر سے جاننا چاہیں گے کہ سر آپ کیا میسیج دینا چاہوگے ڈیری کسانوں کو ان کی بیٹرمنٹ کے لیے سر ہم ڈیری کسانوں کو کیول ایک ہی میسیج دینا چاہیں گے جیادہ سندر پسو کی طرف جیادہ دھیان نہ دے کر جیادہ دودھ اتھادن کی شمطہ پر دھیان دے جو پسو جیادہ دودھ دے گا وہی ہمیں جیادہ منافع دے گا اور اچھے سیمن کا پریوگ میں جیادہ سے جیادہ پچیس لیٹر پلس کی بحث ہوگے جو بلتیار ہوگے آگے ان کی طرف ہمیں دھیان دے کر انہی کا سیمن رکھوانا چاہیے تاکہ آگے اچھی نسل صدر سکے اور دودھ اتھادن اپنا بڑھ سکے تو سر میں ایک بات دور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لوگ شوٹ ٹرم اپنا بینیفیٹ دیکھ کر چھوٹا سوچ کر کم پیسے ہونے کی وجہ سے وہ تیس چالیس یا پچاس یا ساٹھ ہزار کی بفلو کو خریدتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے یا اچھی بریڈ میں انویسٹ ایک بار ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہی ہو تو آپ کس طرف فیور کرنا چاہیں گے سر کیا بات کہنا چاہیں گے سر نہیں میں چھوٹے بزٹ کی بحث کو اچھا پسند نہیں کرتا چاہے ٹائم کی شہران کا پیسہ زیادہ لگ جائے ایک بار چاہے انیشلی چالیس ہزار کی بحث کھائے گی خرچہ ہوگا بلکل صحیح ہے وہیں ایک لاکھ دو لاکھ کی بحث خرچ کرے گی اس کا بھی مہینے کا وہ ہی خرچہ ہوگا لیکن آمدنی میں کافی زیادہ فرد فرق ہو جائے گا اور اس کے بچے آگے کی نسل صدار کی طرف ہم دیانے ہوگا تو ہمیں اچھی نسل کا پسو خرید تو سر نے جیسا کہ وہ پانچ دس لاکھ روپے تک کبھی منافع دے سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کی ون ٹائم انویسٹمنٹ سے ڈیری کسان نہ گھبرائیں اچھی بفلو خریدیں سو ڈیٹ آگے چل کے ان کے کاف بھی اچھے ہوں اس کی ریسیل ویلیو ایک دو سال بعد اس بفلو کو جب آپ ریسیل کریں گے تو وہ بھی اچھی ہو اور اس کی جو کاف کی جو میچورٹی ایج ہوتی ہے جتنے سال میں جو تیار ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے جیسے کہ ہم کئی بار ٹائم تو ضرور لگ جاتا ہے لیکن آہستہ آہستہ دو تین سال میں پسو پالک اگر چاہے اپنی نسل صدار سکتا ہے نسل صدار سکتا ہے تو یہ سر نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ جس پرکار سے بیہار اور اتر پردیس میں کافی ڈیری کسان فون کر کے بتاتے ہیں کہ ان کی بفلو زیادہ ہے زیادہ چھے ساتھ آٹھ نو لیٹر تک ہی دودھ دیتی ہیں دن میں تو سر نے بتایا کہ اچھی ملک کی اگر بفلو رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹائم بھی اتنا ہی لگے گا لیبر بھی اتنا ہی لگے گا فیڈ بھی اتنا ہی لگے گا لیکن لونگ ٹرم میں وہ آپ کو بینیفٹ اور کاف زیادہ چھے دے گی دنواز موسیقی موسیقی